بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین آج موضوع ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات جب کینسل ہوئے موطل کیے گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ جو نیا گیم پلین سامنے آ رہے ہیں کونسی سٹوری یہ جو سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے اسی حوالے سے میرے خیال میں میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کروں افغانستان جو ہے گزشتہ تقریباً چالیس سال سے سپر پاورز کی جنگ کا یا ان کے جو کنفرکٹ ہے ان کے لئے میدانی جنگ رہا ہے اسی طرح افغان جو ہے وہ اس کے علاقار بھی بنے مطلب یہ ہے کہ پہلے جب روس آیا اور اس کے خلاف جب امریکہ نے ہی افغانوں کو استعمال کر کے جہاد کے نام پہ مجاہدین کے گروپ پہ نام پہ اور روس کو اس وقت تک جو ہے وہاں پہ انگیج رکھا کہ جب اس کی مکمل ایکانومی بھی کولیپس ہو گئی انٹرنل ان کی پولیٹیکل پرابلمز بھی آتے گئے اور نکلتے ہوئے بڑی بری حالت ہے جب نکل گیا تو روس جو ہے وہ ٹکلے نے اسے تقریباً تین چار سال بعد روس جو ہے وہ ٹکلے ٹکلے ہو گیا ابھی گیم توڑا سا چینج ہو چکے کریکٹر وہی ہے روس امریکہ افغان پہلے مجاہدین کی شکل میں ابھی وہی افغان ہیں تالبان کے نام پہ وہی سلوگن ہے بیرونی قوتیں بیرونی ملک بیرونی پاورز نے افغانستان پہ حملہ کیے وہی ریجنل کنٹریز ہیں پاکستان ایران ترکی اور سنٹرلیشن کنٹریز وہ سارے ہیں ابھی سوال یہ ہے کہ ایک جب امریکہ اور تالبان کے درمیان جو ایک سال تک مذاکرات ہو رہے تھے اس میں کیوں یہ ساری باتیں جو جو کہہ دے نا کہ وہ جس کے سارے فصانے میں ذکر ہی نہ تھا یہ جو پریزیڈنٹ ٹرم کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ تالبان کے ساتھ کس موضوع بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ کون سے ایشوزیں جن پہ امریکی جو ہے ایگری کر رہے ہیں جن پہ تالبان کے ڈیمانڈز کیا ہے اور ہم ایکسپٹ کیا کر رہے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا پھر ایلیون تار پہ جب دسختوں کا سیزن آیا تو دسخت جو ہے امریکہ نے دسخت سے انکار کر دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تالبان کا وبد جو ہے حالانکہ خبر یہ آئی تھی کہ قطر کو کہا گیا تھا کہ تالبان کا وبد جو ہے وہ کسی ملک نہ جائے یہ جو خبر آئی تھی اور وہ قطر میں ہی مقیم رہے لیکن دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ تالبان کے جو نمائندے تھے وہ ماسکوں چلے گئے روس چلے گئے اور وہاں پہ ضمیر قابلوب یا روسی حکام کے ساتھ ان کی ملاقات ہیں ابھی کیا بات ہوئی میڈیا میں کیا ہے یہ ایک قطع نظر میرا جو آج کا ویڈیو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہمیں توڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ کیا امریکہ جب عزت کے ساتھ نکلنے والا تھا میں اس کو عزت کے ساتھ لیا کہ وہ تقریبا جتنا نقصان ہوا تھا وہ ہوا تھا آگے اس نے بچ کے نکلنا تھا ٹریپ کیسے ہوا اور جب ٹریپ ہوا جو تالبان تھے ان لوگوں نے تو روس کے خلاف دس سال تک جہاد کی تھی انہی افغانوں نے روس کے انہی اسلام پسندوں نے انہی مسلمان جو تھے اسلام کے نام پہ روس کے خلاف جہاد کیا تھا اور اس کے پیچھے امریکہ پاکستان وغیرہ یہ سارے ممالک تھے ان کے شئے پہ ان کے کندے پہ جو ہے نا بندوق رکھ کے روس کو شکست دیتی ابھی امریکہ اٹارہ سال بعد ان کو ہوش آیا نکلنے کی کوشش کی اور میرے خیال میں تالبان کا اپنا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مطالبات تھے وہ اندریزنبل تھے بڑے ٹف تھے اور ایسے تھے کہ تالبان بڑے تکبر کے پوزیشن سے وہ بات کر رہے تھے لیکن جو بھی تھا امریکہ ایکسپٹ کر رہا تھا ابھی جب ہوا امریکہ جب چل تالبان جب ماسکو چلے گئے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ تو نہیں ہے کہ افغانستان میں ابھی جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں ابھی ایک نیا گیم پلین جو ہے وہ تیار ہے وہ کیسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بات چیت کامیاب ہوئی اور یہ بات آئی کہ ابھی ہم نے جو اس پر دسخط کرنے تھے کس نے تالبان کو جو ہے اتنا وہ پروموٹ کیا کہ وہ افغانستان کے ہر شہر پہ حملہ اور ہونے لگے ہر جگہ پہ ان کے دماکے کر گئے خودکوش اور فائٹنگ ہوتی رہی افغان حکومت کو بڑا نقصان افغانوں کو سپیشلی بہت بڑا نقصان ہوا یہ کس نے ان کو اتنا ایکوپٹ کیا اور ان کی ایمیج بیلڈنگ کس نے کی ابھی یہ سوالات ہیں ابھی یہ ہے کریکٹر وہی دو سپر پاور ابھی بھی ہے امریکہ اور روس ابھی بھی میدان جنگ افغانستان ہے ابھی بھی آلے کار جو ہے وہ افغان یا کچھ پڑوسی ممالک یا ان کے کچھ ادارے ہو سکتے ہیں ابھی امریکہ کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا غلط فیصلہ تھا عزت کے ساتھ نکلنا جائے تھا جو بھی تھا لوگ جو بھی کہتے میرے خیال میں یہ تھا ان کو نکل جانا چاہیے تھا لیکن یہاں تک کہ اشرب غنی صاحب کے جو حکومت ہے ان کو آن بورٹ کر کے نکل جانا جو تھا وہ بہتر تھا ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں تشدد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے روزانہ کے بنیاد پہ تالبان پہ حملے ہو رہے ہیں تالبان رییکشن میں افغان فورسز پہ حملے کر رہے ہیں یہ کب تک جاری رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ ساتھی ایران کے ساتھ امریکہ کے جو چپ کلش ہے وہ بھی چل رہی ہے تو میں اکثر میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ بڑا سگنفیکنڈ ہے کہ تالبان کے وقت نے جب مذاکرات کینسل ہوئے تو بجائے سے کہ پاکستان چلے جائے سعودی عرب چلے جائے یو اے ای جو کہ ہسٹاریکل ان کے ساتھ رہے تھے جرمنی چلے جائے چائنہ کا وزٹ کرے یا ترکی وغیرہ کے وہ سیدھا جا کے ماسکو کیوں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو آج اس پہ میں یہی سوال چھوڑ دیتا ہوں اپنے افغان بائیوں کے لیے اور اس خطے کے وہ تجزینگار جس پہ نظر رکھتے ہیں کہ why the Taliban opted maskو after cancellation of talks with the US یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیا جو مجھے خدشہ ہے کہ game ابھی نیا رخ اختیار کر رہا ہے ابھی بھی امریکہ کو مزید انگیج کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ممالک جن کے خلاف امریکہ نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی تھی افغانوں کو استعمال کیا تھا میرے خیال میں اب جو ہے لائلیٹیز شپٹ ہو چکے ہیں وہی افغانستان کی سرزمین ہے اور وہی افغان ہے جنہوں نے استعمال کیا تھا دوسرے کے خلاف ابھی وہی دوسرا ان کو وہ پہلے کے خلاف استعمال کرے گا لیکن بدقسمتی افغانوں کی ہوگی جس طرح گزشتہ چالیس سال سے لاکوں کی تعداد میں بے گناہ افغان جو ہے وہ مارے گئے ابھی یہ game جو ہے سپر پاورز کا یہ مجھے آگے چلتا نظر آ رہا ہے یہ خطے کے لیے بھی خطرناک ہے اور افغانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے اور میرے خیال میں یہی موقع ہے کہ افغان کے عادت سپیشلی ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جو کہ ایک اڈیالوگ بھی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح اپنے ملک کو ان حالات سے نکالا جا سکتا ہے